اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردد اور بہت ہی آسان سی ریسپی زنگر برگر کی ریسپی ہے بہت ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں میدہ ہے کون کلور ہے گلیک پیپر ہے ریکٹری پاورڈر ہے گرم مسالہ سالٹ ریکٹری پاورڈر گرم مسالہ سویا سوز انڈے ہیں ایک اور چیکن بریسٹ ہے یہ آپ اپنے دیکھیں اس طرح سے چیکن بریسٹ لے کے اس کو اچھے سے پتلے پتلے پائے پیسیز میں کٹ لینا ہے اور اب میں ایک لیے رہی ہوں بال اور اس میں ایڈ کر دوں گی میدہ اور اس میں ڈالوں گی کون سٹوچ اچھا جو میدہ ہے وہ میں نے دیا ہے ہاف کپ اور کون سٹوچ جو ہے وہ میں نے دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور کون سٹوچ جو ہے اس کو کون سٹوچ بھی کہتے ہیں اور اس کو میں اچھے سے کر دوں گی میکس اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کالی مرش کا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون سوٹ مرش کا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور رکھ لیں گے یہ میں نے جو تیار کیا ہے یہ کوٹنگ کے لیے استعمال کروں گی اسے میں جو جگر ہے اس کی کوٹنگ کروں گی اچھے سے اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب آجاتے ہیں چیکن کی طرف اب چیکن کے چیکن بریس کے جدے کے جو میں نے پیسیز کٹ کی ہوئی سے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں سویا سوس 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر اور 1 ٹی بل سپون سوٹ مرش کا پاوڈر 1 ٹی بل سپون سال جائے گا اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے نہ چھوڑ دینا ہے مینٹ ہونے کے لیے تو ایک گھنٹہ ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر ہم تیار کریں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اب آجاتے ہیں باقی تیاری کی طرف اب یہ جو چیکن بریسٹ ہے اس کو میں وہی جو میں نے آپ کے سامنے مکسر تیار کیا تھا میدہ اور کون سٹورچ کا اس کے اندر اچھے سے ڈپ کیا اور پھر انڈے کے اندر ڈپ کیا اور پھر دوبارہ سے وہی کون سٹورچ اور جو میدہ اور سو چھارا مکسر تیار کیا ہوا تھا اس کے اندر اچھے سے اس کو میں ڈپ کر رہی ہوں اس کی کوٹنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تو پھر بہت ہی مزدار اور اچھا سا زنگر پیس تیار ہو جائے گا یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ ویسے بھی زنگر جو ہیں چیکن زنگر چیکن کے پیسز گھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں ویسے کیچپ کے ساتھ گیا وغیرہ ونگز وغیرہ تو آپ اس کے لیے بھی سیم یہی پروسیجر کر سکتے ہیں سیم یہی طریقہ ہے اس کا بھی کوئی مختلف نہیں ہے بس اسی طرح ہاں سے بارے باری آپ نے جو پون سٹارچ اور میں دیکھا میں نے مکسر تیار کیا اس کے اندر ڈپ کرنا اور پھر اس کے بعد انڈے کے اندر آپ نے اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور بارے باری بس اسی طرح سے کرتے جانا ہے ہاتھوں کے مدد سے اچھے طرح سے اس کو دبا رہا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیکن کے ساتھ اچھے سے جھوٹ جائیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایسی دی یہ گھر میں بن جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں یہ فرائی کروں گے اچھے سے اور آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آپ نے اتنا آئل گرم کرنا ہے کہ میڈیوم فلم پہ اس کو گرم کرنا ہے بس مطلب بہت زیادہ گرم کریں گے تو وہ جو ہے اوپر سے جتنی بھی کوٹنگ ہے وہ بہت زیادہ براون ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ پہ اچھا نہیں آئے گا اور جو چکن ہیں وہ اندر سے کچھ رہے جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو بھرائیں یہ دیکھیں یہ اب تیار ہو چکا ہے اچھا میڈیوم فلم پہ ہی آپ نے فرائی کرنا ہے یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ میڈیوم فلم پہ ہی فرائی کریں اس کو چلے بھی یہ تو تیار ہو چکا ہے اب آتے ہیں ہم برگر کی طرف کے کس طرح سے ہم برگر کو سیٹ کریں گے سرات پتہ لیا ہے برگر بند ہے ٹوماتروں کو میں نے گھٹ کر لیا اور کھیرے بھی گھٹ کر لیا ہیں اور ساتھ میں چیلی سوس اور یہ مایونیز اب مایونیز سے بناتے ہیں برگر کا سوس اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون چیلی سوس اور ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کیچپ کیچپ بکل دے کے تھوڑا سے ہی لینا ہے اور اب اس کو اچھا سے مکس کر لوں گی اچھا سے مکس کرنا ہے اور اب اس کے اندر میں دو چیزیں اور ایڈ کروں گی یہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاودر اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو پھر ہمارا برگر سوس ریڈی ہو جائے گا اب آجاتے ہیں برگر بند کی طرف اب میں سب سے پہلے لگاؤں گی سلاعت پتہ یہ دیکھیں یہ بلکل برگر بھی اس طرح سے پورا آ جاتا ہے اچھا اب اس کے اوپر میں رکھوں گی سلاعت میں آپ اپنی مرشی سے بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایڈ کیا ہے ٹوماٹر اور کھیر آپ کو جو پسند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سوس جو کہ ہم نے ریڈی کیا ہے اور اب اس کے اوپر رکھیا ہے میں نے زنگر کا پی سو اور ساتھ میں ہی اوپر ایڈ کر دی ہے سوس اور یہ دیکھیں برگر بند کا دوسرا حصہ میں نے اوپر رکھتیا اور بہت مددار سا برگر تیار ہو گیا اب سیم پرسیجر میں ہی ہم دوسرا برگر بھی اسی طرح سے تیار کریں گے پہلے ہم رکھیں گے سلاعت پتے اور پھر اس کے اوپر کٹے ہوئے ٹوماٹر اور پھر کٹا ہوا کھیرہ اور پھر ڈالیں گے اس کے اوپر سوس ٹھیک ہے سوس ایڈ کی اور ساتھ میں ہم نے زنگر کا پیس جو ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور ساتھ میں اوپر سے پھر سوس ڈال دی اچھا میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کی لک کیسی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا برگر تیار ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت پوچھے گا اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی